ہوئی جب کچھ ادارے واقعی نیوٹرل ہونا شروع ہو گئے تو وہ آپ کو بات پسند نہیں ہے اب آپ انداروں کو بلیک میل کر رہے ہیں آپ ہمارے جوانوں کو پہ تنقید کر رہے ہیں آپ ہمارے ان انسٹیٹیوٹس پہ تنقید کر رہے ہیں ان کے سربراہوں پہ تنقید کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو آپ کے پسند کے ایمپائرز چاہیے امران خان کو ان کی اپنی پسند کی جو ہے وہ فیلڈ چاہیے کراؤڈ ان کو اپنے پسند کا چاہیے ان کو سامنے والی ٹیم اپنے پسند کی چاہیے جس جس نے ساڑھے تین سال میں امران خان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ ڈی کوئی بیان دیا کوئی ٹاک شوہ بے کوئی گفتگو کی وہ سارے کے سارے جیل میں ڈالے گئے کیونکہ وہ کھل کے بات کرتے تھے آپ نے صرف اپنے شاسی مخالفین کو نشانہ بنایا بترین انتقام کا نشانہ بنایا کیونکہ وہ چیزیں آپ کو جن لوگوں کے چہرے اچھے نہیں لگتے تھے آج آپ کس مو سے ملک کے اداروں پہ اور ملک کی پولٹیکل پارٹیز پہ بات کرتے ہیں یہ اس چیز کا صاف ثبوت ہے کہ ایک ڈیموکریٹک کا اپنے ماسک پینا ہوا ہے لیکن امران خان سے بڑا اس ملک میں کوئی بھی ڈکٹیٹر موجود نہیں ہے امران خان کا مائنڈ سیٹ ڈکٹیٹرانہ آہ مائنڈ سیٹ ہے اور وہ آج وہی وجہ ہے کہ وہ ہر ایک سر لڑنا چاہے وہ ملک میں انار کی پھیلانا چاہ رہا ہے لیکن امران خان یہ کان کھول کے سن لو یہ قوم یہ عوام اس ملک کے ایک ایک انچ کا حفاظت کرے گی اس ملک کے ایک ایک ادارے کی حفاظت کرے گی ہم ساری پولٹیکل پارٹیز اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کو اعتراض ہو سکتے ہیں آپ کو اختلافات ہو سکتے لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ پوری دنیا میں مہم چلائے اپنے اداروں کے خلاف اپنے اداروں کے سربراہوں کے خلاف شاہد صاحب اسمبلی میں بجٹ انفلاق سنگ رہے گا مگر کل ایک گیارہ سسٹم کا ذکر ہوا کون سا سسٹم ہے میمن سسٹم دبلشاہ سسٹم یہ کون سا نیا نشاہ مجھے نہیں پتا جی مجھے شاہد سپیچ مس ہو گئی سسٹم تو ہم نے ایک کی سنا ہے کہ وہ ایک بنی گالا میں سسٹم چلتا تھا پھر لاہور میں ایک سسٹم چلتا تھا جو لاہور میں خاتون صاحبہ وہ سسٹم چلاتی تھی وہ ملک سے باہر ہے جس کو سب سے بڑا ترجمانی کرنے ان کی وضاعت کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے سربراہ امران خان صاحب خود میڈیا پہ آئے انہوں نے کہا وہ بچاری تو یہ کرتی تھی اس بچاری کا اس چیز سے واسطہ نہیں ہے بچاری خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے تو جس بچاری بچاری کو امران خان ڈیفینڈ کر رہے تھے تو امران خان صاحب کو بلے اس بچاری کو بولیں اب پاکستان میں آ جائے اور سارے الزامات کا جواب دے جو اس پر الزامات سنگین الزامات لگے ہوئے ہیں اس کا جواب وہ بچاری کے لیے خان صاحب خود میدان میں آئے ان کو لے کر آئے کچھ نہیں کہا جائے گا وہ اپنے کیسز کو فیس کرے اچھا یہ بتا رہے ہیں یہ بچاری کے ساتھ اپنے کے ساتھ جو آپ کی ورکن ریلیشنشپ کا انگوئی ہے اس کے بعد وہ آپ میں بھی جانب واپتہ اتیادی ہے لیکن وہ ورکن ریلیشنشپ کا کیا ورکن ریلیشنشپ کا شیرہ سا بھکتا ہوا میں نظر آ رہے ہیں کیونکہ بجٹ میں بھی ان کا جو رویہ ہے یا وہ بجٹ پر جو تنقید کر رہے ہیں ان کی چیز سے نظر آ رہے ہیں لگ رہا ہے کہ وہ ورکن ریلیشنشپ لیکن میں بات کلیر کر دوں پیپلز پارٹی تمام جماعتوں کے ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے اور جو بھی ہماری کمیٹمنٹس کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہوئی ہیں ہم اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں اگر اسمبلی جلاس میں کچھ لوگ اپنی ذاتی رائے بیان کر رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کی پارٹی کی رائے ہے آج بھی میں نے سپیچ سنی اس سپیچ کے جواب بات بھی بڑے اچھے اچھے لیکن مناسب نہیں لگتا کہ ہم کسی چیز کو ماہول کو خراب کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ماہول بہتر انداز سے چلتا رہے اور ہم اس چیز کے لیے پابند ہے کہ ہم ان کے گریونسز بھی دور کریں اور ان کو ساتھ لے کر چلیں کیونکہ ہم لوگ ڈیموکرٹک لوگ ہیں ہمیں یہی لوگ آج امکیوم نے ایک بلکل وہ ایک دی اس میں اس بجٹ اس میں کہا کہ جی ہمارا منڈیٹ چوری کیا گیا ان کا منڈیٹ پی ٹی آئی نے چوری کیا تھا اور اسی کو ساڑھے تین سال وہ پرائیمیسٹر انہوں نے بنا کر رکھا تو خیر وہ جو بھی اشیوز تھے لیکن انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ ہوگی کہ ہم امکیوم کے ساتھ تعلقات کو بہتر رکھیں تمام اتحاری جماعتوں کے ساتھ جو ہے ہم تعلقات کو بہتر رکھیں ایک ساتھ آپ کا سوال تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ایمپائر کہتے ہیں کہ جی اللہ کا شکر ہے کہ آج ملک میں ایمپائر نیوٹرل ہے جو کہ امران خان کو اچھا نہیں لگتا امران خان اس دن سے ڈریں جب ایمپائر نیوٹرل نہ ہو کیونکہ پہلے جب تک ان کو امران خان کو پال کے پیدا کر کے بڑا کیا گیا گود میں کھلا کے اس کو اقتداری کرسی پر بٹھایا گیا تب تک اس کو بہت اچھے لگتے تھے اور یہی لوگ اس کو اچھے لگتے تھے آج جب واقعی نیوٹرل ہوئے تو اس کو خان صاحب کو چیز بری لگ رہی ہے